نمازکار سنجے سنگھ کو سپریم کورٹ سے زمانت مل گئی ہے یہ چوکانے والا نرنے ہے جس کی کسی کو امید نہیں تھی کیونکہ کل ہی ایڈی نے اربین کدریوال کو تیہار جیل پہنچا دیا ہے اور آج جب سپریم کورٹ میں اس کی سنوائی ہوئی تو سنجے سنگھ کو زمانت صرف اس لیے ملی کیونکہ ایڈی نے زمانت کی عرضی کا ویروت نہیں کیا تو سنجے سنگھ کی زمانت کا راجنیتی پر اثر کیا پڑے گا کیا جس مکہ منتری کی چرچہ ہو رہی ہے کہ کدریوال جیل میں ہے تو اگلا مکہ منتری کون ہوگا دلی کا کیا اس ریس میں سنجے سنگھ بھی شامل ہوں گے اس پورے مدے پر باتشیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایکسپرٹ ہیں منوج مکل جی سر بہت سواغت ہے آپ کا پہلا سوال تو یہی ہے کہ ایڈی یہ جو آپ کے نیتہ ہے نا سب کو جیل پہنچانے کے پیچھے ایڈی کا بڑا ہاتھ ہے وہ مطلب پیچھے پڑی ہوئے کہیے تو اگلا چھاپا مارنا ہو یا پھر کچھ بھی پستاچ ہو سمن دینا ہو مطلب لگی پڑی ہے ایڈی لیکن اس بار جو ہے سنجے سنگھ کی جمانت کا ایڈی نے ویروض کیوں نہیں کیا دیکھے کس لئے سنجے سنگھ پچھلے چھے مہینے سے جیل میں ہے اور ایسے وقت پر ایڈی کا کوٹ میں جمانت کا ویروض نہیں کرنا جب کل ہی اربین کجریوال جیل بھیجے گئے ہیں اور آج سپریم کوٹ میں جمانت کی سنوائی کے دوران ایڈی نے ویروض نہیں کیا جمانت کی ارجی کا اس کے راجنیتک نحتارت اپنے اپنے طریقے سے لوگ الگ الگ نکال سکتے ہیں اس کے الگ الگ مہینے ہو سکتے ہیں اگر آپ الگ الگ پولٹیکل لوگوں سے الگ الگ پولٹیکل ایکسپورٹسیز پر رائے جانیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اپینین الگ طرق سے نکل کے سامنے آئے سمجھنے والی بات ہوگی کہ ایڈی نے آخر ایسے وقت پر جب مکھ منتری آم آدمی پاٹی کے ڈلڈی کے چیف جیل پہنچ گئے ہیں سنجا سنگھ کی جمانت کا بلوض نہیں کرنا اس کے کارنگ لوجک دیا ہوگا ایڈی نے سپریم کوٹ میں کہاں جا رہا ہے کہ سپریم کوٹ سے سپریم کوٹ نے پوچھا ایڈی سے کہ بھائی کیا کوئی کارنگ بچا ہوا ہے جرورت ہے ان کی پوچھتاش کے لیے ان کو کسٹڈی میں رکھنا ہے تو ایڈی نے کہاں نہیں ہو گئی ہے پوچھتاش پوری ہو گئی ہے اس لیے نہیں رکھنا ہے تو سرطوں کے ساتھ ان کو جمانت دے دی گئی سپریم کوٹ کی طرف سے لیکن آپ اس کو سمجھئے ٹائمنگ دیکھئے ٹائمنگ بڑا مہتوپرن ہے ٹائمنگ مہتوپرن اس لیے ہے کہ راجنیتی ہو رہی تھی کہ این چناب کے موقع پر عربند کجریوال کو جیل بھیج دیا گیا جیل پہنچا دیا گیا اور ٹائمنگ دیکھئے این چناب کے موقع پر سنجے سنگھ باہر آئیں گے تو سوال تو اٹھنا لاجمی ہے اب ایڈی نے بیوود کیوں نہیں کیا کیا اس کے پیچھے کوئی رنیتی ہے کیا کوئی لوجک ہے کیا ترک ہے اس کو سمجھنا پڑے گا اس کو پڑھنا پڑے گا لیکن سوال تو ہے کچھ تو بات ہے کیونکہ آروپ کے اندر سرکار پر بھی لگتا ہے چناب کے سمیں بھائی آپ نے تراؤں کو جیل میں بھیج رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ سنجے سنگھ کے باہر آنے کے بعد سے کیونکہ سرکار کو ان آروپ سے تھوڑی سی راہت ملے کیونکہ بھائی اگر ہم نے کجریبال جیل پہنچا ہے تو ہم سنجے سنگھ کو بھی جیل میں سکتے تھے سنجے سنگھ بڑے نیتا ہے اس لئے سنجے سنگھ بڑے نیتا ہے جب ہم چھے مہینے پہلے جب گھرپتاری ہوئی تھی سنجے سنگھ کو لے کر سنجے سنگھ کوئی مطلب مامولی نیتا نہیں ہے سنجے سنگھ آپ کے 1, 2, 3, 4 جو top leadership ہے اس میں سے ایک سنجے سنگھ ہے اور وہ چھے مہینے پہلے جیل پہنچایا گئے تھے اور ایک کارنی بھی ہو سکتا ہے چکہ جو جیل میں ہے مانی سیسودیا ہے عربین کجریبال ہے یا پھر اسے سمماندید بانکی لوگ تو سنجے سنگھ راجی سوا کے سانسد ہے سنجے سنگھ ڈائریکٹ ڈائریکٹ ڈلی سرکار میں ان کے کوئی بھونکا نہیں ہے تو جو سراب گھوٹالے کا جو پورا ماملہ ہے تو اس میں ڈائریکٹ کوئی involvement ایجے مطلب کوئی منتری ایجے پرساسنی کا دکاری سنجے سنگھ کی بھونکا نہیں ہے تو ایڈی نے ایک ایڈی کے لیے ایک پلس پائنٹ ہے کہ سنجے سنگھ کے لیے پلس پائنٹ ہے ایڈی کو کہ سنجے سنگھ اس پوزیزن میں نہیں تھے کہ ان کے کلم سے کچھ ہوا ہوگا انہوں کو سائن کیا ہوگا تو سنجے سنجھ پر آروپ کیا ہے سنجے سنجھ پر آروپ ہے کہ سنجے سنجھ نے ملو آیا سنجے سنجھ کی بھونکہ ہے کہ بھائی ان کو پارٹی کو سیٹنگ کروایا تو اس سیٹنگ کے چلتے سارا ماملہ آگے کھولا چھے مہنے تک سنجے سنجھ جیل میں تھے اور ان چھے مہنوں میں ایڈی نے ان سے پوچھتاش کی ہوگی کیا کچھ پتہ لگا ہوگا سنجے سنجھ سے ابھی کیا کیا جانکاری کیا کیا سوال پوچھے گی ان چھے مہنوں میں اب سنجے سنجھ سے ایڈی نے جانکاری حاصل کی ہوگی کہ بھائی جو پیسہ اگر آیا تتھا کسید جو پیسہ آیا وہ پیسے کا استعمال کہاں ہوا وہ پیسہ کیسے کلیکٹ کیا گیا کس کس کو فائدہ پہنچایا گیا کس کس کو اس سے فائدہ ملا کن کن کمپنیوں کو فائدہ ملا اب اس میں دیکھئے جو تیلنگانہ کے ایک سی ایم ہے ان کی بیٹی کی ایک کبھی تھا ان کو بھی ایڈی نے اریشٹ کیا وہ بھی جیل میں ہیں تو پورا جو نیکسیس سراب گھوٹالے کا تتھا کسید طور پر جو لگایا جاتا ہے کہ بھائی پورا گھوٹالا دکچین کے جو سراب لیکر مافیا ہیں جو سراب کتکاروبار میں ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے پوری سراب نیتی بدلی گئی دللی میں ایسے آروپ لگتے ہیں BJP کی طرف سے آروپ لگا جاتے ہیں یا پھر ایڈی کی جو جو پوری کہانی ہے جو ایڈی جو پوری جانچ میں ایڈی کی جانچ میں جو باتیں نکل کے سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق جو ساؤت کے جو لیکر مافیا ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ پورا گیم پلان کیا گیا پوری نیتی بدلی گئی تو اس میں کیا کیا جرورت چیزیں جو تھی وہ ایڈی نے سوال جواب کے جاری یہ حاصل کر لیا ہوگا تب ان کو کہا ہوا کہ اب ان سے پوری ستاج کی جرورت نہیں ہے تو جو کس کو فائدہ پہنچایا کس کو فائدہ ملا کیا اس سے سرکار کو فائدہ ملا کیا ان پیسوں کا استعمال گوہ کے چنا میں جو آروپ لگتے ہیں اس میں ہوا کی نہیں ہوا جو تمام جو سوال ہمارے آپ کے بیچ میں ہیں جو سوال جو میڈیا میں ہیں جو سوال جہم میں ہیں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے ان کا جواب ایڈی نے حاصل کر لیا ہوگا تب جا کے کہا ہوا کہ اب ان سے پوری ستاج کی جرورت نہیں ہے اب ان کو نیائی خریصت میں رکھنے کی جرورت نہیں ہے تو ان کو آپ جمانت دیل ارون کجریوال جیل میں ہے تو ایک چرچر چلے کہ جیل سے سرکار چلانا سمبھاؤ نہیں ہے کیونکہ بار بار میٹنگ کرنے پڑے گی سائن کرنا پڑے گی تمام طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو اب جو ہے کجریوال کی جگہ دلی کا مکھے منتری کوئی اور بنے گا اور اس میں جو سب سے اوپر نام چل لیا ہے کجریوال کی پتنی کا سنیتا کجریوال کا لیکن اب چونکہ سنجے سنگھ بھی آپ کے بڑھے نیتا ہے اور جیل سے وہ باہر آ گیا ہے تو کیا اس بات کی سمبھاؤنا ہے کیا کہ مکھے منتری کی ریس میں سنجے سنگھ بھی شامل ہوں اب کس لئے دیکھئے پچھلے کئی دلوں سے چرچہ ہے اور جیس دن مطلب جب اڑوین کجریوال کو ایڈی نے ڈیٹین کیا جب ایڈی نے گڑفتار کر لیا اس کے بعد سے جب اپنی کسٹڈی میں رکھا تب ہی سے لگا تھا اس بات کی چرچہ چل رہی ہے کہ سنیتا کجریوال دلی کی مکھ منتری بن سکتی ہے اور جو رامنیلا میدان کی ریلی ہوئی یا پھر جو ان کے جو پریس کانفرنس ہوئے جتنی بھی ان کے بیان آئے ان کو جورنے کی بات کریوں کو جورنے کی بات چرچہ شروع ہوئی بھائی جو بیہر کا موڈل تھا لاؤلوی آردہ والا موڈل وہ موڈل یہاں لاؤو ہو سکتا ہے ڈلی میں اس کی چرچہ تھی اور آج آپ کی جن کازی کے لئے بتا دوں کہ آج ابھی جب کجریوال اندر گئے ہیں تو جو عام آدمی پارٹی کے 65-65 باثر جو بیڈھائک ہیں ان بیڈھائکوں سے لگاتار سنجھتا کہ کجریوال کی میٹنگ ہو رہی ہے اور آج بھی کئی منتری پہنچے ہیں ملنے کے لئے تو میٹنگ لگاتار چل رہی ہے تو اس میں یہ بات بیڈھائک کہہ رہے ہیں کہ بھائی کجریوال جی کو اسطیفہ نہیں دینا چاہیے جیل سے ہی سرکار چلائے لیکن دیکھیں جیل سے سرکار چلانے کا مطلب کیا ہے جیل سے سرکار دیکھیں کوئی سار نیم کانون نہیں ہے کہ بھائی جیل سے سرکار نہیں چل سکتی لیکن ایک نیتکتہ نام کی چیز ہوتی ہے آج جیتی میں تو چونکہ اربین کجریوال اور پارٹی جو ہے ہم آدمی پارٹی بنی ہی نیتکتہ کے نام پر ہے تو ایک سوال تو اٹھیں گے کہ بھائی آپ جیل سے سرکار چلار رہے ہیں تو اربین کجریوال دیر سویر ہو سکتا ہے کہ استیفہ دے دے بہت ممکن ہے تو ایسی استیتی میں پتنی کو مخمنتری بنائیں گے تو سوال اٹھے گا کہ بھائی آپ راجنیتی بدلنے کے لئے آئے تھے اور پھر آپ اسی راجنیتی کی راہ پر چل رہے ہیں پریبھائی بات کی راجنیتی پریبھائی بات کی راجنیتی پر چل رہے ہیں تو ایک آپسن تو ہے ایک آپسن تو ہے کسیلہ کی سنیتہ کجریوال مخمنتری بن سکتی ہے کیونکہ پارٹی کو جوڑے رکھنا بھی بہت ضروری ہے پارٹی پر جو گڑی پہ جو ٹاپ لیڈر سیپ ہے پارٹی میں پنی سی سوڈیاں اندر ہے سنجے سنگھ کو آج جمانت ملی ہے تو جو ٹاپ لیڈر سیپ ہے دو چار لوگ ہی آم آدمی پارٹی کے چہرے ہیں اس میں بھی جب مخمنتری سب سے بڑا چہرہ جیل کے اندر چلا جاگا تو پارٹی کو ٹونالٹ رکھنا بھی یہ ایک بڑا بہت سنجے سنگھ ہے کہ نہیں اس لیس میں سنجے سنگھ کی بات آپ جو کر رہے ہیں تو ہم جو سب سے پہلے ہم نے سوال جو آپ نے پوچھا یہ جو ٹائمنگ کی بات ہو رہی ہے نا ٹائمنگ کہ سنجے سنگھ مطلب کل کجریوال جیل گئے اور آج سنجے سنگھ بہار آ رہا ہے سنجے سنگھ ابھی اسپتال میں ہے جیل میں نہیں ہے اور کل آپ جانئے گا کہ جس بیریک میں تھے سنجے سنگھ اس بیریک کو چینج کر دیا گیا کل ہی اور ابھی سنجے سنگھ اسپتال میں ہے تو ان کو ریہا کیا جاگا تو اسپتال میں ان کو سوچنا ملی ہے کہ بھائی ان کو جمانت مل گئی ہے آج سنجے سنگھ جہاں تک سوال ہے سنجے سنگھ ریس میں ہے کی نہیں ہے تو سنجے سنگھ نام تو بڑا ہے راج سوا کے سانسد ہے اب ڈیریکٹلی میں کہوں کہ سنجے سنگھ ریس میں ہے اب کس طرف سے ریس میں ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا اب سنجے سنگھ جیل سے باہر آئیں گے سنجے سنگھ ہے تو بہت مجبوت پلیئر اس بات کو سمجھے کس لئے میں کیا کہہ رہا ہوں سنجے سنگھ ہے بہت مجبوت نیتا اس میں کوئی سک نہیں پارٹی کے ٹاپ لیڈرشپ میں سے ہے بکتہ اچھے ہیں یوپی سے آتے ہیں یوپی سے آتے ہیں اور بہت پرانے نیتا ہے مطلب آم آدمی پارٹی کے استھاپنا کال سے بڑے پرکھر بولنے والے بکتہ ہیں تو سنجے سنگھ ریس میں ہے نہیں ہے اس کی چرچہ آپ تب کریں کہ کیا واقعی میں عربین کے جریوال کے اندر جانے کے بعد پارٹی اونائٹ ہے کیا پارٹی اونائٹ رہ پاتی ہے یہ سوال میں اس لئے پوچھ رہا ہوں اس لئے بٹھا رہا ہوں کیونکہ کئی بیدھائکوں کی طرف سے باتیں کہیں جا رہی ہیں کہ ہم کو آفر مل رہا ہے پارٹی توڑنے کے لیے بیدھائک لے کے آ جاؤ اور یہ پیسہ لے لو اس طرح کی باتیں کئی بیدھائک کیمرے پر کہتے ہوئے دیکھے گئے ہیں ایسی ستھیتی میں کون کیا کرتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی اب سنجھے سنجھے ریس میں کس طرف سے ہیں سنجھے 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 پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے سنجھے 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 خبر پر نظر بنایا رکھنے کی ضرورت ہے مطلب کل ملا کر یہ وقت بتائے گا ابھی سنجھے 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 بڑا نام ہے لیکن اس کے لئے پارٹی کے بیدھائک کتنے تیار ہیں اور اروین کدریوال جو جیل کے اندر ہیں وہ کتنے تیار ہیں کیا اس بات پر راجی ہوں گے کہ ان کے جگہ سنجھے 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 کو بنایا جائے کی نہیں اس کے علاوہ آخری سوال یہ ہے آپ سے کی سنجھے 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 جیل سے باہر آنے کے بعد سے جو لوگ سوہ چناؤں کی جو راجنیتی ہے اس پر کیا اثر پڑے گا اور کتنا آپ دیکھنے کیا آدمی پارٹی کرتا ہوں کتنا منوبول بڑھے گا جو ایک وہ پروٹیشٹ کرنے لگاتار اس کو کتنا اور بل ملے گا آم آدمی پارٹی ایک راج کرتا ہوں کا منوبول تو ہائی ہوگا اب بانکی لوگ کو بھی امید بنے گی اب دیکھیں ایک آدمی کو جو کہ اس کیس میں جمانت مل گئی سنجھے 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 جمانت مل گئی تو اب اس گراؤنڈ پر منیس سوڈیا کی طرف سے بھی ارجی لگائی آسکتی ہے جو پارٹی میں نمبر دو تھے ابھی تک منمبر دو ہیں سمجھ لیے منیس سوڈیا تو منیس سوڈیا کی طرف سے بھی ارجی لگائی جائے گی تو کیا پتا منیس سوڈیا کو بھی جمانت مل جائے تو سنجھے 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 کو جمانت ملنے سے ایک راستہ تو کھل گیا ہے ایک راستہ کھل گیا ہے اور سنجھے 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 چکی پارٹی کے بڑے نیتا ہے اور نتری تو کرنے کی چھمتا ہے تو اربین کجریوال اور مانیس سوریہ کی غیر موجودی میں پارٹی پر گریپ تو رکھی سکتے تو دلی سے لے کے پنجاب تک آم آدمی پارٹی کے لیے تو پیدے کی استیتی ہے سنجا سنگھ کا باہر آنا اور سنجا سنگھ باہر آنے اگر پارٹی کو یونائٹ رکھ پاتے ہیں اور کر لیتے ہیں تو سنجا سنگھ بہت مجبورت برکتی تو ہے اس میں کوئی سکت نہیں ہے پارٹی کے تیڈر کے لیے تو بہت ہی اچھی خبر کہ سنجا سنگھ باہر آ رہے ہیں تو سنجا سنگھ کے باہر آنے کی خبر جو ہے آم آدمی پارٹی کے لیے ایک راحت بھری خبر ہے اور اب ان کے باہر آنے کے بعد سے کئی سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ بھائی ایڈی جو آپ نے تاہوں کو جیل پہنچانے کا کام کیا ہے ایڈی نے ابھی پچھلے کچھ مہینوں میں اس ایڈی نے زمانت کا ویروت کیوں نہیں کیا سنجا سنگھ جیل سے باہر آ گئے ہیں تو کیا اب وہ مکہ منتری کی کورسی کے ریس میں بھی ہیں ان تمام سوالوں پر ہم نے چرچا کہ با کس پر آپ کیا سوچتے ہیں اپنے رائے کومنٹ کر بتائیے اور تمام اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ابھی پی لائیو